بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویلکم ٹو ورڈز مارس آج ہم چودہ سبتمبر کی کرنٹ آفیرز پڑھیں گے جس میں ہمارا جو پہلے امسی کیوز ہے وہ ہے وچ کنٹری پرائم نیسٹر ویسٹڈ ان جرمنی برلین کونسے کنٹری کے پرائم نیسٹر جو ہیں انہوں نے حال ہی میں جرمنی کا ملو بیزر کیا ہے اور ان کی برلین میں پریس کانفرنس بھی ہوئی جی یہ اسرائیل کے جو پرائم نیسٹر ہیں یائے لیپٹ انہوں نے ویزر کیا ہے جرمنی کے اور انہوں نے پریس کانفرنس بھی کی برلین میں پوشن نمبر دو پاکستان پاکستان آوارڈڈ بائی نشانے امتیاز بائی وچ کنٹری چیف آف در روائل پاکستان نے حال ہی میں ایک کنٹری کے چیف آف روائل ہیں انہیں پاکستان کا جو ملیٹری کا سب سے بڑا ملیٹری کا جو نشانے امتیاز ہے ان کو ایوارڈ کیا ہے جی یہ ایڈمیرل تان سری موت ریزا بن مہد سینے ہیں یہ چیف آف روائل ملیشن نیوی کے ہیں پاکستان نے انہیں نشانے امتیاز سے نوازہ ہے یہ حال ہی میں ہمارے جو آرمی چیز ہیں انہوں نے انہیں نوازہ ہے سوری ہمارے جو پریزیڈنٹ ہے آریفل بھی انہوں نے انہیں نشانے امتیاز سے نوازہ ہے پوشن نمبر تری ہاؤ مینی کیسیز ریپورٹ ان پاکستان ٹو تھاؤوزنڈ ٹونٹی پاکستان میں کتنے کیس جو ہیں وہ اس روانسال میں ریپ کے ٹاؤچر کے اور ہرائیسمنٹ کے کیس جو ہیں وہ ریجسٹر ہوئے ہیں جی یہ پاکستان میں ٹوٹل دو ہزار دو سو گیارہ کیس ریجسٹر ہوئے ہیں جس میں بارہ سو ساتھ جو ہیں وہ بچیاں اور ایک ہزار چار جو ہیں وہ بچوں کے کیس جو ہیں وہ ریجسٹر ہوئے ہیں اس میں باقی کچھ ایسے کیس میں ہیں جس میں ابوشن اور باقی باقی چیزیں بھی آتی ہیں تو یہ ٹوٹل جو کیس ہیں یہ دو ہزار دو سو گیارہ جو کیس ہیں یہ روانسال میں ریجسٹر ہوئے ہیں پسٹن نمبر فور پاکستان بیٹ ویچ ٹین اینڈ کوالی فائی فور ورڈ پولو چیمپنشپ پاکستان نے کس ٹیم کو بیٹ کیا ہے اور ورڈ پولو چیمپنشپ کے لئے جی پاکستان نے انڈیا کو بیٹ کیا ہے اور ورڈ پولو چیمپنشپ کے لئے کوالیفائی کیا ہے پاکستان نے کب ملکے سولیڈیٹری کے لیے ایلیزبیت جو ملکے یوکے کی تین تھی ان کی دیتھ کے لیے ان کے ساتھ جو بریٹین عوام ان کے ساتھ سولیڈیٹری کے لیے انہوں نے جو دن میں وہ ایبزرو کیا ملکے ایک دن مقصود کیا تھا اس دن انہوں نے اپنا جنڈے لہ رہایا تھا وہ کون سا دن تھا جی یہ ٹویل سپتمبر پاکستان نے نیشنل فلیگ پاکستان نے اس جنڈے کو آدھا لہ رہایا اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جب اب کسی کسی سہمتی شو کرواتے ہیں تو اپنے جو نیشنل سب کا فلیگ ہوتا ہے اس کو آپ آدھا لہ رہا جاتے ہیں تو یہ پاکستان نے بارہ سپتمبر کو یہ سولیڈیٹری جو ہے وہ ان کے ساتھ کی پسچن نمبر سکس جی یہ ازربائی جان اور ارمینیا کے درمیان دوبارہ سے جنگ شروع ہو گئی ہے یہ ایک تیریٹری ہے جو کہ جنگ دوبارہ سے شروع ہو گئی ہے اس جو ڈسپیٹڈ لینڈ اس کا نیم کیا ہے جی یہ اس کا نیم نگورنو نگورنو کرباک ہے جس کی وجہ سے ازربائی جان اور ارمینیا میں دوبارہ سے جنگ شروع ہو گئی ہے سعودی پولیس ڈیٹینڈ وچ مین کو پرفارم امرہ فور کوئین ایلیزبیت کون سے کون سا شخص تھا جس نے امرہ کیا بہاف اوپ کوئین ایلیزبیت کے لئے انہوں نے اپنے ٹویٹ کیا اپنے ٹویٹر ویڈیو کو ڈال کے کہ وہ جو امرہ ہے وہ کوئین ایلیزبیت کے بہاف پر امرہ کر رہے ہیں جس کی وجہ سے سعودی پولیس نے ان کی پھلاک ایکشن لیا اور انہیں گرفتار کیا ہے تو وہ کون شخص تھے یہ یمنی شخص ہے یمن سے ان کا تعلق تھا ان کا نیم مجید فریمین ہے تو انہوں نے اپنے ایلیزبیت کے بہاف پر امرہ کیا گیا پوشن نمبر ایٹ تریکنگ اف ایسپیشل روائل ایر فورس پلین کرنگ ڈا بوڈی اف ریٹین لیڈ جی ہم بتاتے جائیں آپ کو کہ جس پلین میں جو روائل ایر فورس کا پلین تھا جس میں جو کوئین ایلیزبیت ان کی بوڈی رکھی گئی تھی تو ان کو سب سے زیادہ فولو کیا گیا ہے تو یہ جو فولو کا ریکارڈ یہ نیا ریکارڈ بنایا ہے تو یہ کتنا فولو کیا گیا ہے ہم اس کے بارے میں دیکھتے ہیں جی یہ جو ایک گھنٹہ بارہ منٹ کی فلائٹ تھی جو ایر فورس جو ان کے روائل ایر فورس کے ایر گرافت کے توجہ رہی تھی اس کو ٹریک کیا گیا ہے اور موسٹ پانچ لاکھ پکلز جو ہیں انہوں نے اسے انہوں نے اسے ٹریک کیا پوشن نمبر نائن وچ بیسٹ ایکٹر ام سوری پچاس لاکھ وچ بیسٹ ایکٹر اینڈ ایکٹریس ٹرما گوٹ ایمیس ایوارڈ ٹو تھاؤزند ونٹی ٹو کون سے ایکٹر اینڈ ایکٹریس جو ہیں انہوں نے ٹرما ایوارڈ ایم ایوارڈ حاصل کیا ہے یونگ جی جو ہیں یہ سوکٹ گیم کے جو ہیرو تھے انہوں نے ایکٹر کے طور پر جیتایا اور زندیا نے ایکٹریس جیتایا پوشن نمبر ای ٹرما چیز و کون سو نمبر ایوارڈ بیسٹ ایوارڈ خوشن نمبر ایوارڈ جیتا ہے یہ سکسشن جو تیڈ بیسٹ ایوارڈ ڈرم ایوارڈ بیسٹ ایوارڈ پوشن نمبر ایوارڈ کشن نمبر ایوارڈ ریسن ڈی ایڈ ڈا ایج او کون سے جو سپنیش نوبلسٹ ہیں وہ ریسن ڈی ان کی دیت ہوئی ہے ان کی کیا اے تھی اور ان کے کون کون سے نوبل تھے مشہور نوبل تھے وہ بہت تھی فیمس نوبلسٹ تھے جی ان کی سیونٹی یرز میں ان کی دیت ہوئی ہے اور ان کے جو فیمس نوبل تھے وہ اس میں آل سال تھا ہرڈ سو وائد تھا دی اپک تھا اسی طرح کافی اور بھی نویل تھے جو کہ قابل تاریخ ہیں پی سی بی ہے سسپینڈیٹ ویچ پلیئر آف خیبر پکتوں فاں انڈر دی اینٹی کرپشن پور پی سی بی پاکسان کرکٹ بور جو ہے انہوں نے سسپینڈ کیا ہے ایک دیر کے جو کہ خیبر پکتوں فاں کے ہیں ان کو انٹی کرپشن کوڈ میں ملک کیا گیا کہ ان پر الزام بگیا گیا گیا کہ انہوں نے میچ فیٹسنگ کیا ہے تو اس وجہ سے انہیں سسپینڈ کیا گیا ہے تو اب بھی ان کے خلاف ان کو آری چل رہی ہے آئیے دیکھتے ہیں کہ وہ پون سیکھ لڑی ہیں جی یہ لیکٹ آم سپینر آسیف افریدی جو ہیں ان کو سسپینڈ کیا گیا پی سی بی کی طرف سے آج ہی کی نیوز ہے کہ سواد جو پیس کمیٹی ہے ان پر ایک اٹیک ہوا ہے بوم اٹیک جس میں ان کے میمبرز جو ہیں وہ شہید ہوئے ہیں دیکھتے ہیں جی یہ ان کی جو اشہادت کی آہ وہ آر تک تعداد پہنچ چکی ہے اب اس کا کتنا نقصان ہوا یہ ہوں انشاءاللہ کل اپنے ویڈیو میں دیکھیں گے پوشن نمبر فورٹین ان تا سکس گومن سیف فٹو بال ٹورنمنٹ پاکستان جو پاکستان کا جو سکس گومن سیف فٹو بال ٹورنمنٹ چہر رہا تھا اس میں پاکستان نے ایک واحد آہ فتح حاصل کی ہے تو وہ کون سی ٹیم کے خلاف حاصل کی ہے لیکن بتاتے جائیں پاکستان اپنی پہل قبل اس سے قبل اپنی جو دو میچز میں ہارنے سے وہ اپنے اس ٹورنمنٹ سے باہر ہو گئے تھے لیکن ان کا جس میں انہوں نے فتح حاصل کی ہے جی یہ انہوں نے مالدیب کے گینسٹ یہ میچ کل ہے جس میں انہوں نے فتح حاصل کی ہے پوشن نمبر فیفٹین وین پاکست ایڈ ڈے گلوبلی ایبزرٹ ایور آہ کب فرسٹ ایڈ ڈے جو ہے وہ گلوبلی ایبزرٹ کیا جاتا ہے جی یہ سیکنڈ سیچڈے ڈے او سپتمبر آہ کو یہ ایبزرٹ کیا جاتا ہے اور یہ ٹین سپتمبر تھا جب اسے ایبزرٹ کیا گیا آہ تھائنک یو جزاک اللہ آج کی یہ ایک ٹرنٹ افیس تھے اب ہمارے سے جڑے رہی ہے ہمارے چنل کو سبسکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں ہم انشاءال اپنی نیو ویڈیوز بنائیں گے اور اپنی سے شیئر کریں گے ہمارے سے شیئر کریں گے ہمارے سے شیئر کریں گے